نمسکار دوستوں آج کے ویڈیو میں بات کریں گے لائی سی کا ای نیچ رجیسٹیشن کیسے ہوتا ہے مطلب اپنے ایکاؤنڈ سے لائی سی کی کس اوٹومیٹک کیسے کرتی ہے اس کے بارے میں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو پورا ضرور دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور گوگل کی سرچ بار کے اندر آپ کو ٹائپ کرنا ہے لائی سی ای نیچ جیسے آپ لائی سی ای نیچ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے لائی سی ای نیچ ای مینڈیٹ لائی پینسورنس کورپوریشن آپ انڈیا کی سائٹ اوپن ہو جائے گی کچھ اس پرکار سے اس کو تھوڑا سا سکرول کریں گے نیچے کی سائٹ میں تو آپ کو کلک ٹو پروسیسٹ کا بٹن دکھے گا یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو ایک نیو پیج اوپن ہوگا جو کچھ اس پرکار سے دکھے گا آپ کو کچھ سپیڈ تھوڑی سلو ہے لیکن پوری پروسیس اس کے اندر میں بتاؤں گا یہاں پہ پولیسی نمبر لکھا ہے اس کے نیچے اپنے کو پولیسی نمبر لکھنا ہے اس کے نیچے انسٹالمنٹ پریمیم ویداؤٹ ٹیکس ٹیکس کے ساتھ والی ایماؤنٹ نہیں لکھنی ہے ویداؤٹ ٹیکس لکھنا ہے تو پولیسی نمبر ویداؤٹ ٹیکس پریمیم اس کے نیچے لکھنی ہے دیٹ او برث اپنی جو بھی دیٹ او برث ہے وہ دیٹ او برث یہاں پہ ٹائپ کرنی رہے گی اس کے نیچے کیپچہ دے رکھا ہے جو اپنے کیپچہ سامنے دیکھ رہا ہے وہ کیپچہ ڈالنا ہے اور کیپچہ ڈال کے ویریفائی بٹن پر کلک کرنا ہے تو جیسے date of birth ہے وہ اسی format میں ڈالیں جس format میں یہ دے رکھا ہے اس format کے اندر date of birth ڈال کے کیپچہ دے رکھا ہے وہ کیپچہ یہاں پر ٹائپ کر کے ویریفائی بٹن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو اپنی پوری ڈیٹیل دکھے گی اس کو برابر دیکھ لینا ہے اس کے بعد میں process بٹن پر کلک کر دینا ہے تو کافی ڈیٹیل سامنے ہوگی یہاں پہ 3-4 option ہے یہ دھیان پور وقت دیکھنے ہیں آپ کو پہلا option ہے bank select کرنی ہے جو اپنی bank دے رکھی ہے وہاں پہ bank اپنے کو select کرنی ہے جو بھی bank اپنے پہلے دی تھی اس کے نیچے ایکاونڈ نمبر دے رکھا ہے وہ ایکاونڈ نمبر اپنے وہ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جو ایکاونڈ نمبر اپنا ہے وہی ایکاونڈ نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے نیچے والے column میں re-enter bank ایکاونڈ نمبر same to same ایکاونڈ نمبر دوبارہ سے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد میں نیچے آ رکھا ہے process button پر کلک کرنا ہے bank select کرنے کے بعد میں process button پر جیسے کلک کریں گے تو verification کا option آئے گا کس سے verification کرنا ہے یہ net banking اور debit card دونوں سے کر سکتے ہو تو آپ debit card پر کلک کر لیجی اور trumps and condition پر yes کر کے process button پر کلک کر دیں گے تو آپ کی ساری detail آپ کے سامنے open ہو جائے گی i hereby declare that confirm that یہ جو بھی trumps and condition ہے اس پر کلک کر کے yes to process button پر کلک کر دیں گے جیسی کلک کریں گے تو continue کا option آیا ہے continue کے option پر کلک کریں گے جیسی continue کے option پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس پرکار کا interface open ہوگا یہ جو detail ہے یہ detail آپ کو verify کرنی رہے گی دیان پورک دیکھ لیں یہ ساری detail آپ کی ہے اس کے بعد میں نیچے debit card اور اس کا pin اور expiry date یہ سب ڈال کے آپ کو یہ confirm کر دینا ہے اس کے اندر آپ کی ابھی کوئی بھی قسط نہیں کٹے گی یہ only for verification ہے verification ہونے کے بعد میں جس سمیں قسط آئے گی اسی سمیں آپ کے account سے قسط کٹے گی automatic کر جائے گی آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے پہلے یہ پوری process کرنا ضروری ہے جہاں پہ debit card کا option دے رکھا ہے وہاں پہ آپ کا جو بھی debit card کا number ہے 16 انکہ وہ 16 انکہ debit card کا number type کریں گے اس کے آگے آپ کا جو بھی 4 انکہ pin ہے وہ pin یہاں پر آگے type کریں گے pin type کرنے کے بعد میں آپ کو جو expiry date جو card کی اوپر دے رکھی ہے وہ expiry date یہاں پہ type کرنی رہے گی اور نیچے جو terms and condition دے رکھا ہے اس پہ ٹک لگا کے submit button پر click کرنا ہوگا جیسے ہی آپ submit button پر click کریں گے تو آپ کے registered mobile number پر OTP آئے گی وہ OTP یہاں پہ آپ کو ڈال کے verify button پر click کرنا ہے یا دی OTP نہیں آتی ہے تو resend button دبا کے دوبارہ بھی OTP لے سکتے ہیں آپ کے number پہ جو بھی OTP آئی ہے وہ OTP آپ یہاں پر type کر دیں گے تو OTP type کر لیتے ہیں OTP type کرنے کے بعد میں verify button پر click کریں گے click کرتے ہی اپنے پاس میں کچھ اس پرکار کا transaction کا status دکھائی دے گا نیچے click hair دے رکھا ہے click hair کے option پر جیسے click کریں گے redirect کا page open ہو گیا ہے وہاں redirect پر click کر دیں گے یہاں پر جیسے click کریں گے اپنے سامنے message آ جاتا ہے کہ successful e-nets successful کا message آ جاتا ہے اور اس پرکار اپنا یہ successful registration ہو چکا ہے اب جب بھی next کسٹ آئے گی تو اس پر automatic کر جائے گا تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تھا جہان پوروک یہ دی آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ اپنا خود کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی